موسیقی دبائی کے اندر اور صرف اور انفرمیشن حاصل کرنے کے لیے ابھی وہ انفرمیشن ان کو گھر سے ہی میسر ہو سکے گی کونسلیٹ جنرل دبائی کے اندر کسٹمر سروس کی ایک ایسی سروس متعرف کروائی گیا جس کے اندر ایک پراپر کسٹمر سروس کا ادارہ بنایا گیا ہے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے جس کے اندر وہاں پہ موجود لوگ آپ کی مدد کے لیے ہر وقت وہاں پہ میسر ہوں گے پہلے جو کالز آتی تھی دبائی کونسلیٹ جنرل کے اندر وہ کالز آتی تھی روزانہ آٹھ سو سے ایک ہزار کالز آتی تھی جن کو ہینڈل کرنا یا جن کے جواب بات دینا ایک بہت ہی مشکل ٹاسک تھا ان لوگوں کے لیے کیونکہ سٹاف کی کمی تھی اور اس کو تقریبا ہینڈل کرنا ایک بڑا مشکل کام تھا اور روزانہ کی بنیاد پہ تقریبا آٹھ سو کال میں سے یا ہزار کال میں سے صرف دو سو کال کو اٹینڈ کیا جاتا تھا اور ان کی رہنمائی کی جاتی تھی لیکن یہ جو ابھی سہولت متعرف کروائی گئی ہے اس سہولت کے تحت روزانہ کی بنیاد پہ تقریبا ایک ہزار سے پندرہ سو پندرہ سو سے دو ہزار تک کالز بھی وہاں پہ اٹینڈ کی جا سکتی ہیں اور وہاں پہ ان کو مستفید ہو سکتے ہیں اور وہ لوگ جو لوگ دبائی کونسلیٹ آنا جن کے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا ایک مشکل کام تھا ایک دور کی ریاست سے وہاں پہ جا کے صرف انفرمیشن لینے کے لیے یہاں انفرمیشن اکٹھی کرنے کے لیے وہ تمام انفرمیشن تمام معلومات ابھی آپ اس سے دیے گئے نمبر پہ کال کار کے حاصل کر سکتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھے جو نمائندگان ہیں جو کسٹمر سروس کے نمائندگان ہیں وہ آپ کی مدد کے لیے موجود ہوں گے اور آپ کی صرف ایک کال کی دوری پر آپ کو ساری انفرمیشن آپ کو مل جائے گی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد جو یو اے ای کے اندر سپیشل میں بات کروں گا یہاں پہ جو رہنے والے لوگوں کو سہولیات مجسر کی گئی ہیں جو ان کے لیے مدد اور ان کے لیے ایسی چاہے وہ کرونا کے اندر جب فلائٹس بانتی اس وقت وہ ریپیٹریئیشن کا عمل ہو یا اس کے بعد کونسل جنرل کے اندر جو بھی سورسز ہیں اس کے ریلیٹڈ بات ہو تمام قسم کی جو مشکلات ہیں ان میں پاکستانیوں کی ہمیشہ مدد کی گئی ہے پاکستان کونسلیٹ دبائی کی طرف سے ابھی جو ہمارے نئے ایکسلنس جو حسن افضال ہان صاحب ہیں ان کی طرف سے یہ جو ہے وہ سٹیپ بھی لیا گیا اور انہوں نے بقاعدہ ویڈیو کے اندر بھی کہا ہے کہ یہ جو کسٹمر سروس کا جو ایک نیا نظام شروع کروایا گیا ہے اس کے اندر آپ کال کر سکتے ہیں صبح آٹھ بجے سے لے کے چار بجے تک جو کہ ورکنگ آورز کے اندر ہوگا جو ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں ان کے اندر آپ کال کریں گے اور آپ کو بقاعدہ تمام معلومات تمام انفرمیشن آپ کو کال پہ ہی مجسر ہوگی اور یہ بڑا زبردست سٹیپ ہے ان پاکستانیوں کے لیے جو پاکستانیز یو اے کے اندر مقیم ہیں اور ان کی سہولت کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا ہے اور اس ڈپارٹمنٹ کو ہم لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر کتنا جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہوگا ہم تمام کمیونٹیز کے لیے تمام پاکستانیوں کے لیے جو یہاں پہ یو اے کے اندر رہتے ہیں تو نمبر میں آپ کو کمنٹ باکس میں بھی اور اس کے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور ویڈیو کے اندر بھی آپ کو نمبر مل جائے گا جو کہ کانسلیٹ جنرل دبائی کے اندر آپ کو اس کسٹمر سروس کا نمبر ہے بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ